بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبالیں شکریہ دھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی انتہا ہے مولانا ارشد مدنی مسئلہ کشمیر اقتدار کی جنگ کا نہیں بلکہ غیر قانونی بھارتی قبضے کا مسئلہ ہے فیضاباد دھرنا کے اس نیا پنڈورا باکس کھول دے گا اسرائیل ہر طرف سے پکڑ میں آ چکا ہے اسرائیلی کمانڈر کی تشویش مصبت سوچ ڈپریشن روکنے کا سب سے بڑا ہتھیار قرار مہنگائی کا توفان ملک و خانہ جنگی کی طرف لے جا سکتا ہے امریکی ڈالر خریدنے والے افراد کا ڈیٹا جمع کرنے کا فیصلہ جمعیت علمہ ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا اسے دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف یہ نفرت کی انتہا ہے جو اب جمہوریت کے ایوان تک جا پہنچی ہے بھارتی پارلیمنٹ میں ایک مسلم روکن پارلیمنٹ کے ساتھ توہین امیس سلوک اور تقریب کار کہنے جانے پر جمعیت علمہ ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے سخت مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ملک کی جمہوری تعلیخ میں ایک شرم نہ کر دینے والا واقعہ ہے گزشتہ روز پارلیمنٹ میں حکمران پارٹی کے ایک میمبر کے ذریعے جس طرح ایک مسلم میمبر پارلیمنٹ کے لیے غیر پارلیمانی زبان استعمال کی گئی یہاں تک کہ اسے کھلے عام تقریب کار کہا گیا اور پارلیمنٹ کے باہر دیکھ لینے کی دھمکی دی گئی یہ شرمناک اور جمہوریت پر دھبا ہے انہوں نے کہا کہ پہلے بھی بہت سے ایشیوز پر پارلیمنٹ میں انتہائی گرمہ گرم اور تلف بحثیں ہوتی رہی ہیں لیکن کسی منتخیب ممائندے کے خلاف کسی دوسرے میمبر نے ایسے ناپاک اور غیر جمہوری الفاظ کا استعمال کبھی نہیں کیا جمعیت علمہ ہند کے صدر مولانا عرشد مدنی نے کہا کہ یہ جو کچھ ہوا اسے دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف یہ نفرت کی انتہا ہے جو اب جمہوریت کے عیوان تک جا پہنچی ہے حیرت اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جب مذکورہ میمبر ایسی ناپاک اور غیر پارلیمانی زبان بول رہا تھا تو حکمران جماعت کے کسی میمبر نے اسے نہیں روکا انہوں نے مزید کہا کہ یہ ہیٹ سپیج نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ تھی اور عیوان کے سپیکر کو فوراں اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے آخر میں کہا کہ سپیکر کی یہ آئینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ مذکورہ میمبر کے خلاف قانونی کاروائی کا حکم دے دوسری طرف دوستو کینیڈا کے گزیریعظم کے بھارت مخالف بیان پر رد عمل دیتے ہوئے بھارت نے کینیڈین شہریوں کے لیے ویزوں کا اجراء موطل کر دیا ہے سکھوں نے کینیڈا میں بھارت کے تمام سفارتی مشنز کو بند کرنے کے لیے اگلے ہفتے مظاہروں کی کال دے دی ہے ہر دیت سن تحریک کے ایک اہم شخصیت تھے بھارت نے انہیں دو ہزار بیس میں تقریب کار قرار دیا تھا بھارت نے کینیڈا سے نرازگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کینیڈین شہریوں کے لیے ویزا فروس موطل کر دی ہے بھارت نے کہا ہے کہ ہمارے ہائی کمیشنر اور کانسل خانوں کو سیکیورٹی خدشہ سے اداروں کے معمولات کے کام میں خلل پڑھ رہا ہے امریکی اخبار نیو یار ٹائمز کی ریبورٹ کے مطابق کینیڈا میں مقیم سخ رہنما ہردیب زنگی تحقیقات میں امریکہ کی قفیہ ایجنسی نے اہم کردار ادا کیا ہے اور کینیڈا کو ایسی معلومات فراہم کی ہیں جن سے ثابت ہوا کہ بھارت سخ رہنما کو مارنے میں ملوث ہے متعلقہ معلومات امریکہ نے مختلف انٹیلیجنس سٹیم کے پیکج کے حصے کے دور پر شیئر کی ہیں امریکہ بھارت اور کینیڈا تنازیہ میں بعض دابطہ طور پر کینیڈا کی دوستو حمایت اور تعاون کا اعلان کر چکا ہے امریکہ نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سخ رہنما کی تحقیقات میں کینیڈا سے تعاون کرے اور احتساب کو یقینی بنائے کل جماعتی حریت کانفرنس کا کہنا ہے کہ کشمیری عوام اپنے پداشی حق خدارادیت کے لیے بیش کہا قربانیاں دے رہے ہیں اور دے چکے ہیں اور وہ مقصد کے حصول تک اپنی جدو جہد جاری رکھیں گے تنازیہ کشمیر اقتدار کی جنگ کا نہیں بلکہ غیر قانونی بھارتی قبضے سے کشمیریوں کی آزادی کا مسئلہ ہے یہ جماعت عوام کی نمائندگی کرتی ہے اور وہ بھارتی جبر کے بابجود تحریکِ آزادی کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعظم ہے بھارت کی طرف سے غیر قانونی گرفتاریوں خواتین کی بے حرمتی اور گھروں اور دیگر عملات کی دوڑ پور کی شدید مضمت کرتے ہیں بھارتی حکومت نے مقبودہ علاقے کے مسلم اکثریتی قدر کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے مضموم ازائم کو پورا کرنے کے لیے پانچ اوگست دو ہزار انیس کو علاقے پر بترین خوجی محاصرہ موصل کر دیا تھا شہدائے کشمیر کو شاندار خراج عطی اقیدت اور بھارتی جیلوں اور عقوبت خانوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند حلیت رحمہ و کارکنوں اور نوجوانوں کے عظم اور حمد کو سلام پیش کرتے ہیں طاقتور حلقوں نے ابھی تک نواز شریف کو سابق آرمی چیف اور سابق آئی ایس آئی چیف پر تنقید کرنے سے منع نہیں کیا مگر ان کی رائے ہے کہ اس سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا نواز شریف کچھ باتیں منوانے کے لیے یہ بیانیاں اپنا رہے ہیں کچھ وقت گزرنے کے بعد ملکی مفاد میں وہ بھی چپ ہو جائیں گے دوسری طرف فیضاباد دھنے سے متعلق دوستو نیا فیصلہ پورا پندھورا باکس کھول دے گا قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھی ججز ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو ریویو کے فیصلے کا بھی وہی حال ہوگا جو اصل فیصلے کا ہوا تھا آئی ایس آئی نے فیضاباد دھنے سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے جواب میں اکیس نقاط پر مشتمل ریویو فائل کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مبھم ہے اور اس میں کسی ذمہ دار اہل کار کی نشان دہی نہیں کی گئی ہے اس کے علاوہ ہمیں اپنی صفائی دینے کا موقع ہی نہیں دیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائد عیسیٰ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کو کوئی ریلیف نہیں دیں گے جنہوں نے فیضاباد دھنے کے معاملے میں ٹی ایل پی اور حکومت کے درمیان معہدے پر کارنٹر کی حصیت سے دستخط کیے تھے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے فیضاباد دھنے نظر ثانی کیس کی سماعت کے لیے جسٹس آمینو دین خان اور جسٹس اثر منیلا پر مشتمل تین رکنی بین تشکیل دیا ہے جو اٹھائیس ستمبر کو کیس کی سماعت کرے گا عدالت عزمہ کا فیض حمید کے خلاف فیصلہ متوقع ہے کیونکہ اس وقت کی حکومت اور تحریک لبیق پاکستان کے درمیان تیع پانے والے معہدے پر انہی کے دستخط موجود ہیں سابق وفاقی وزیر محمد علی دلرانی فوج اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مفاہمت کی کوشش کر رہے ہیں فوج کے خلاف سیاست نہ کرنا اور نو مئی کے فسادات میں ملوث افراد کو معاف نہ کرنا درانی کے مفاہمتی منصوبے کی دو اہم شرائط ہیں پی ٹی اے نے بھی باز دابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سیاست نہیں کرے گی اس دیشرفت کو عمران خان کی جانب سے دوستو پیش کردہ معافی قرار دیا جا رہا ہے لیکن لگتا ہے کہ معافی کے باوجود فوج عمران خان اور نو مئی کے فسادات میں ملوث افراد کو معاف نہیں کرے گی اسٹ کیسر کے پی ٹی اے کے نئے چیئرمن بننے کے کافی امکانات روشن ہیں اسرائیلی حکومت کے ایک کمانڈر نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف ایک کثیر محال جنگ کا خطرہ ہمارے لیے لمحہ بہلمحہ واضح ہوتا جا رہا ہے ایک سو باسر میں آرمی ڈویزن کے کمانڈر برگیڈیر جنرل نداف لوتان کا کہنا ہے کہ آج ہم لبنان غزہ بٹی مغربی کنارے انیس سو اٹھالیس کے علاقوں اور کئی محالوں سے بیق وقت جنگ کا مشاہدہ کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ شام کا محال پہلے سے کہیں زیادہ ہمارے قریب ہے اس طرح ہمیں عراقی اور یمن سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کا خطرہ رہے گا اسرائیلی فوج عام طور پر ایک ہی وقت میں دوستو کئی محالوں پر کشیدگی میں شدت سے مقابلے کی تیاری کر رہی ہے جبکہ ضروری نہیں کہ یہ محال ایک دوسرے سے وابستہ بھی ہوں اسرائیلی فوج کے اس برگیڈیر جنرل کے مطابق اسرائیل کو فوج کے ڈھانچے میں گہری تبدیلیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے خاص طور پر چونکہ ہم سرحدوں پر مختلف تنظیموں کی جانب سے مزید خطرات کا مشاہدہ کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ داخلی محال اور اسرائیلی معاشرہ آئرن ڈوم پر بھروسہ کرنے کا آتی ہے تاہم اس بات کا یقین ہے کہ آنے والی جنگ میں اس طرح کی حفاظت کا احساس نہیں کیا جائے گا ایک اسرائیلی ماہر کے حوالے سے خبر ہے کہ مختلف تنظیموں کے لیے لبنان کی مضاہمتی طاقت کے سائے میں مشرق بستہ سب سے محفوظ مقام بن چکا ہے دنیا بھر میں ڈپریشن کا مرض جوان اور بڑوں کو تیزی سے نگل رہا ہے اب ماہرین کا اسرار ہے کہ مصفت فکر کی عادت ڈالنے منفی سوچ کو دور کر کے اور امید کا سہارا لیتے ہوئے ڈپریشن کے طبیل اور سخت حملے کو ختم یا کم ضرور کیا جا سکتا ہے اس تحقیق سے پاکستان سمیت دنیا بھر کی عوام کو امید ملی ہے کیونکہ صرف امریکہ میں آٹھ فیصد سے زائد عبادی شدید ڈپریشن کی شکار ہے جبکہ پاکستان میں بھی یہ بڑھ رہی ہے یہاں تک کہ علاج اور عدویات کے بعد بھی ڈپریشن لوٹ آتی ہے اور معاملات زندگی کو شدید متاثر کرتی ہے سائیکو پیسالوجی اور کلینیکل سائنس میگزین میں شائع ریپورٹ کے مطابق ڈپریشن کے خلاف جنگ میں ایک نیا ہتھیار سامنے آیا ہے یہ ہتھیار مستد فکر اور طرز عمل ہے اور امید کی ایک گرن بھی ہے اسی سے اصلے کی بدولت ہم مستقبل میں ڈپریشن کے حملے کو کمزور کر کے اپنا مستقبل روشن کر سکتے ہیں یونیورسٹی کلیفورنیا لاس انجلس کی ایلینہ وین اور ان کے ساتھیوں نے تحقیقات اور سروے کا لیا ہے جس میں ایسے فراد شامل تھے جو شدید تنین ڈپریشن کا شکار تھے اس کے ساتھ ایسے فراد کا موازنہ کیا گیا جو دماغی صحت مند تھے ان میں ڈپریشن اور جذبات پروسس کرنے کے عمل کا مکمل جائزہ لیا گیا تھا جائزے پر معلوم ہوا کہ ڈپریشن کی دلدل میں دھنس جانے والے افراد ایک عرصے تک منفی فکر اور معاملات میں تاریخ منفی پہلو دیکھنے کے آتی تھے یہ عادت جڑ پکڑ گئی اور بگڑ گئی پھر لوگ دن کے غالب حصے میں ناخوش رہنے لگے اور دھیرے دھیرے ڈپریشن کے مکمل مریض بن کے انہوں نے خوش ہونے اور روشن پہلو پر سوچنے کی کوشش ہی چھوڑتی یہ ایک چشم کشا تحقیق ہے جسے ڈپریشن کے علاج میں دوستو مدد مل سکتی ہے ماہرین نفسیات کو چاہیے کہ معالی کے طور پر ایسے مریضوں کو مصفت فکر بھی جانی بلایا جائے اس میں کامیابی ملتی ہے اور یوں ڈپریشن کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے تحقیق کے مطابق اس طرح ڈپریشن کے دوبارہ حملے سے بھی بچا جا سکتا ہے خکمران پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافے کی بجائے کمی کا اعلان کریں لوگ مہنگی بجلی گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے اور کمر توڑ بہنگائی کی بجائے سے ہر دوسرا شخص ڈپریشن کا شکار ہو کر ذہنی امراض میں مبتلا ہو رہا ہے مہنگائی کا توفان ملک کو خانہ جنگی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے پی ڈی ایم نے قوم کو مفادات اور انتقام کی سیاطت کی بھی چڑھا دیا مہنگائی کی چکی میں پیس کر رکھ دیا گیا لوگ اپنے آپ کو اب مار رہے ہیں حکومت نے ڈالر زخیرہ کرنے والوں کا ڈیٹا اکٹھا کر کے ان کے بارے میں چھان بین کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ڈالر چھپا کر رکھنے والے افراد کے خلاف شکنجہ سکت کیا جائے گا اس زیمن میں فنینشل مونیٹرنگ یونٹ کی خدمات حاصل کی جائیں گی فنینشل مونیٹرنگ یونٹ اور اکسٹینگ کمپنی کے مدد سے اس حوالے سے ڈیٹا جمع کیا جائے گا زخیرہ اندوز سرکاری افسران سیاسی اور کاروباری شخصیات پر ہاتھ ڈالا جائے گا حکومت ڈالر گھروں میں دبانے والوں کے خلاف ٹارکٹ آپریشن کرے گی اور ڈالر زخیرہ کرنے والے افراد کے گھروں اور نیدی عملات پر چھاپے مارے جائیں گے بہت سے سمارٹ فونوں کی ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ ان کی بیٹری بہت جلد ختم ہو جاتی ہے خوش قسمتی سے بیٹری کی زندگی بڑھانے والے طریقے موجود ہیں ان کے ذریعے بیٹری کی مدد استعمال خاصی بڑھ جاتی ہے سمارٹ فون میں سب سے زیادہ تاوانائی اس کی سکرین استعمال کرتی ہے لہذا سکرین کی روشنی کم کر دیجئے یوں آئی فون پر ایک گھنٹے میں چون فیصد جبکہ انڈروائیڈ فون پر تیس فیصد کم بیٹری سرف ہوتی ہے ویب بروزنگ کے وقت سمارٹ فون اشتہارات داؤنلوڈ کرتے ہوئے خاصی تاوانائی خرش کرتا ہے چنانچہ ایڈ بلوکر انسٹال کر کے بھی آپ بیٹری کی زندگی بڑھا سکتے ہیں نوجوان نسل انٹرنیٹ پر گانے سننا پسند کرتی ہے لیکن اس طرح بیٹری زیادہ پاور استعمال کرتی ہے مثلا وائی فائی کنیکشن پر دو گھنٹے گانے سننے سے دس فیصد بیٹری خرش ہوتی ہے مگر فون کے اندر موجود گانے سننے میں بیٹری کا خرش صرف پانچ فیصد ہوتا ہے وائیڈلس بند کر دیں جب کسی مقام پر وائی فائی کو کوریج اچھی نہ ہو تو بیٹری بہت تیزی سے ختم ہوتی ہے وجہ یہ ہے کہ فون اپنی تاوانائی اچھے سینل کی تلاش میں خرش کرتا ہے لہٰذا بیٹری بچانے کے لیے وائی فائی بند کر دیں آئی فون اور انڈرائیڈ فونوں میں یہ دیکھنے کا طریقہ موجود ہے کہ کون سی ایپس بیٹری زیادہ خرش کرتی ہے وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ فون جب استعمال نہ ہو تو کون سی اپلیکیشن بیٹری خرش کرتی ہیں انہیں تعلاش کر کے بیک گرونڈ ایکٹیوٹیز کو ڈیسیبل کر دیں بعض ایپس آپ کی لوکیشن ڈریک کرتی ہیں تب فون کا جی پی ایس بہت زیادہ بیٹری استعمال کرتا ہے لہٰذا بہتر ہے کہ ایسی ایپس کو ڈیسیبل کر دیا جائے چائنہ میں 35 ارب کلو گرام سے زائد اناج استعمال سے قبل مختلف مراحل بشمول نکل و حمل پروسیسنگ اور زخیرہ کرنے میں ہی ضائع ہو جاتا ہے چائنہ میں سالانہ اناج کی پیداوار مسلسل پانچ سالوں میں 65 کروڑ ٹن کی سطح کو عبور کر چکی ہے چاول اور گندم کی خود کفالت کی شرعہ 100 فیصد سے تجاوز کر گئی ہے اور ذریعی اجناس کی خود کفالت کی شرعہ 95 فیصد سے زیادہ ہے اناج کے نقصان اور کھانوں کے زیا کو کم کرنا غیدائی تحفظ کی حفاظت کا ایک لازمی جز بن گیا ہے ملک میں زخیرہ کرنے سے پہلے اناج کا نقصان بہت زیادہ ہے جن کی وجہ فرسودہ زخیرہ کرنے کی سہولیات تدرست کا سازو سمان اور پروسیسنگ کی تقنیق شامل ہے موسیقا 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 موسیقی تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ